ایک بار بس میں سفر کے دوران میرے بغل میں ایک بوڑھی مائی آ کر بیٹھی وہ لگاتار رو رہی تھی ان کی سسکیوں سے میرا دل پگھل گیا میں نے ان سے پوچھا مائی کیا ہوا؟ آپ کیوں رو رہی ہو؟ آپ کو کہیں چوٹ لگی ہے کیا؟ پر انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا ان کا رونا مجھ سے سہن نہیں ہوا تو میں نے پھر کہا مائیہ مجھے اپنا بیٹا سمجھ کر بتا دو کیوں رو رہی ہو؟ تب انہوں نے مجھے ایک لفافہ پکڑایا لفافہ کھول کر دیکھا تو اس میں چار پیڑے دو سو روپے اور ایک مور پنک تھا میں نے چکت ہو کر پوچھا مائیہ یہ سب کیا ہے؟ تب بوڑھی ماں نے بتانا شروع کیا بیٹا کل میں ورندہ ون کے باں کے بہاری جی کے مندر گئی تھی وہاں میں نے شردھا سے دو سو روپے دان پیٹی میں ڈالے اور درشن کے لیے آگے بڑھی یہ لیجئے آپ کا ایک پیڑا پنڈٹ جی کھرپا کر کے مجھے دو پیڑے دے دیجئے تب ہی میں نے پنڈٹ جی سے گسے میں کہہ دیا پنڈٹ جی میں نے دو سو روپے دان پیٹی میں ڈالے ہیں ماں یہاں سب کو ایک ہی پیڑا ملتا ہے چاہے بیس روپے ڈالو یا دو سو اگر ایسا ہے تو آپ یہ پیڑا بھی رکھ لیجئے مجھے نہیں چاہیے ناراض ہو کر جا رہی ہے جائیے بھگوان کے بھکتوں کی کمی نہیں ہے میں نے گسے میں پنڈٹ جی کو اپنا ایک پیڑا بھی واپس دے دیا اور بیہاری جی کو کوستے ہوئے مندر سے باہر آ کر بیٹھ گئی باکے بیہاری تم اتنے کٹھور کیسے ہو سکتے ہو میں نے تمہارے نام پر اپنا سب کچھ سمرپت کیا اور بدلے میں مجھے کیا ملا ایک پیڑا اور ٹھکرانے والا پنڈٹ اگر یہی تمہاری بھکتی کا پھل ہے تو لو رکھ لو اپنا پیڑا مجھے نہیں چاہیے تمہارا پرساد باہر بیٹھی بیٹھی میری آنکھیں آنسوں سے بھر گئیں کہ تب ہی ایک سندر بالک آیا اس نے بڑی ماسومیت سے کہا میاں میرا پرساد پکڑ لوگی میں جھوٹے پہن کر آتا ہوں میں نے اس کا ننہا سا ہاتھ پکڑا اور کہا ہاں بیٹا ادھر ادھر دے اس نے اپنا پرساد میرے ہاتھوں میں سونپ دیا اور جھوٹے پہننے لگا پھر اس نے کہا میاں میں ہاتھ دھو کر آتا ہوں وہ چلا گیا اور کن وہاں لوٹ کر نہیں آیا میں نے بہت دیر انتظار کیا اور پھر لفافہ کھولا اس میں دو سو روپے چار پیڑے اور ایک مور پنک تھا ایک کاغذ پر لکھا تھا میاں ناراض مت ہونا آپ کے لال کو کشت ہوتا ہے میں آپ کے لئے چار پیڑے لے کر آیا ہوں آپ کی خوشی میرے لئے سب کچھ ہے آپ کا کان ہاں چٹھی پڑتے ہی میری آنکھوں کے سامنے سب کچھ ڈھندھلا ہو گیا میں سوچنے لگی میں کتنی سوار تھی ہوں جو دان پیٹی میں ڈالے پیسے کے بدلے میں بھی مندر کے اندر پنڈت جی سے اور ادھک مانگ رہی تھی لیکن پھر بھی بیہاری جی نے میری گلتی ماف کر دی اور اپنے ادبھت درشن دیئے بوڑھی ماں کی یہ کرون قطہ سن کر میرے بھی آنسو نکل آئے ان کی باتوں نے میرے دل کو گہرائی سے چھو لیا دوستو اگر آپ ابھی تک ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں بنے ہوئے ہیں تو کھرپا کر کے بتائیں کہ آپ ہمیں کس پردیش سے دیکھ رہے ہیں تاکہ ہم آپ کو آپ کی انچل کی کہانی بنا کر دکھا سکے